اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بری نظر سے بچا کے رکھے آمین سم آمین آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے نا وہ بہت زبردست ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے سب نے ٹاپک کیا ہے کہ جب ہم وقت دبائی میں یہاں آتے ہیں جوپ پر بس کے لیے جیب میں کتنا روکڑا ہونا چاہیے کتنا پیسہ ہونا چاہیے منیمم ٹھیک ہے نا جو ہمیں کسی سے کرز نہ لینا پڑے کسی سے مانگ کے نہ آنا پڑے پیسہ کم سے کم کتنا پیسہ ہماری جیب میں ہو تو ہم یہاں پہ آکے جوب دون سکتے ہیں یہ ہے ویڈیو کا ٹاپک ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے بہت انفرومیٹیو رہنے والی ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں کیونکہ لیٹس جوبز ووکر انٹرویوز اور اس قسم کی انفرومیٹیو ویڈیوز چینل پہ لاتا رہتا ہوں چلی آگے بڑھتے سوری محسم چینج مانے گلے میں تھوڑا سا پرولم ہو رہا ہے سین یہ ہے کہ جوب کے لئے جب یہاں آنا ہے نا کم سے کم تین مہینے کا ویزا لے کے آنا ہے تین مہینے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک سپنڈیجر کی ایک مہینہ نہیں تین مہینہ ٹھیک ہے تین مہینے کا ویزا آپ کا ہونا چاہیے ایک مہینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا گھنٹا ٹھیک ہے نا اچھا سب سے پہلا ایکسپینس آتا ہے اکومنڈیشن کا رہائش کا جو لوگ جوب سیکرز ہوتے ہیں جو لوگ یہاں آکے جوب ڈھونتے ہیں وہ رہتے ہیں بیٹ سپیس کے اوپر بیٹ سپیس ہم کنسیڈر کرتے ہیں دوبائی کو کیونکہ نائنٹی پرسن جو جوبز لگتی ہیں وہ دوبائی سے لگتی ہیں ٹین پرسنٹ شارجہ اجمان ابودابی راسل خیمہ اومل کو نیاں پر چلے جاتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں میجورٹی کی نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے دوبائی میں آپ کسی بھی ایریا میں رہ لیں ٹھیک ہے ویسے میں پریفر کرتا ہوں ڈیرہ میں کیونکہ ڈیرہ جو ہے وہ بہت کمپیٹیبلی بہت اچھا ایریا ہے چیزیں سستی ہیں اکومنڈیشن بھی ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ کم سے کم بھی بیٹسپیس جو پڑتی ہے وہ پڑتی ہے چھے سو درم کی چھے سو درم میں کیا ہوتا ہے آپ کو بیٹسپیس ملتی ہے ٹھیک ہے اس بیٹسپیس کے اندر جو ہے روم میں چار بندے ہو سکتا ہے پانچ بندے بھی ہوں کم سے کم چار بندے تو لازمی ہوں گے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ایلیکٹرسٹی شامل ہوتی ہے اس کے اندر انٹرنیٹ شامل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے کوکی وغیر آپ گھر میں کر سکتے ہیں یہ تو بیٹ سپیس کا میں نے آپ کو بتا دیا کم سے کم چھ سو درم باقی جتنا گھوڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا اور اگر تین بندے چاہیوں گے تو وہ سات سو درم آٹھ سو درم دو بندے رہیں گے تو ہزار درم وہ بڑھتا چلا جائے گا میں منیمم بتا رہا ہوں تھریشورڈ جو ہوتا نا بس اتنا تو مطلب لازمی ہے اس سے زیادہ یوگہ سے کم بہت possible نہیں ہے دبائی کے کسی بھی ایریا میں رہ لیا آپ ٹھیک ہے سستے سے سستہ ایریا میں چھ سو درم اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر آتا نا وہ آتا ہے کھانے پینے کا کھانے پینے کا کیا سینہ اگر تو جس روم میں رہ رہے ہو ٹھیک ہے اگر وہیں پر یہ لوگ کوکنگ کرتے ہیں مطلب مثال کی طور پر چار بندے ایک روم میں رہ رہے ہیں اور ایک بندہ ایسا ویچارہ جو کوکنگ جانتا ہے آپ کی نکل پڑی ٹھیک ہے نا وہ کھانا پکا کے آپ کو کھلائے گا اور آپ کا خرچہ آدھا ہو جائے گا دیڑھ سو درم سے وہ پر پر ہیڈ نہیں جائے گا کبھی بھی نہیں جائے گا کبھی بھی نہیں اگر چار بندے ہیں تو دیڑھ سو درم آرام سے اس میں چکن مٹن بیف یہ وہ علانہ فلانہ سب چلے گا ٹھیک ہے یہ سین ہو گیا اگر تو روم میں کسی کو کوکنگ کرنا نہیں آتی ہے تو ہوگی ہوتل بازی ٹھیک ہے پھر کھائیں گے ہوتلوں کا کھانا ٹھیک ہے نارملی جو زیادہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ہوتل کا ٹھیک ہے تو ہوتل میں ہو جائے گا خرچہ ڈبل کم سے کم تین سو درم تو آپ پکڑ کے چلیں کیونکہ آپ لگائیں گے میس میس میں آپ کو ملے کا دو ٹائم کا کھانا ٹھیک ہے اگر صبح میں ناشتے میں آپ ایک چاہے دو پراتے کھاتے ہیں تو تین درم کا آپ کا صبح میں ناشتہ ہوگا کیونکہ ایک چاہے ایک درم دو پراتے ایک ایک درم کے دو پراتے تو تین درم کا آپ کا صبح کا ناشتہ ہوگیا کم سے کم بھی اگر آپ دوپیر کا میل کھاتے ہیں تو دس درم اور رات کا میل کھاتے دس درم تو تیس درم آپ کا یہ خرچہ ڈیلی کا ہوگا اب آپ حساب لگا لیں آپ کا منتھلی کتنا ہو جائے گا تو اس لیے میس لگانا ضروری ہوتا ہے جب آپ کسی ہوتل پر میس لگاتے ہیں تو آپ کا خرچہ کم ہو جاتا ہے چلے مان لیجے آپ کے اوٹل میں کسی کو کھانا پکا وہاں پہ آپ کے روم میں کسی کو کھانا پکانا نہیں آتا تو تین سو درم پکڑ کے چلے چھے سو اور تین سو کتنے ہو گئے نو سو درم اب آتا ہے فون اب یہاں پہ تو کوئی اپنا ایسا ہوتا نہیں ہے جس کو ہم فون کریں گے اپنے کنٹری میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں فون کرنے والے پچاس درم پچاس درم مان کے چلو پورے مہینے میں کتنا ہو گئے ساڑھے نو سو درم اب جو نیکس چیز آتی ہوا تھی ٹریبلنگ کہ بھائی میٹرو میں جانا ہے آنا ہے ٹیکسی میں جانا ہی ہے ٹیکسی میں تو جانا ہی سکتے کیونکہ آیاشے کننے تو آئے نہیں گمنے پننے تو آئے نہیں جوگ کے لیے آئے تو میٹرو کا کارڈ برانا پڑتا ہے میٹرو کا کارڈ بنتا ہے بیس درم کا ٹھیک ہے اس میں ایتھنگ کے دس درم کو بھی بیلنس ہوتا ہے کارڈ بنا لیا آپ نے دیڑھ سو درم مہین ہے کیونکہ جب جوب سیکنگ کے لیے آپ آتے ہیں تو آپ کو آگے پیچھے بہت جانا پڑتا ہے دیڑھ سو درم آپ اس کا خرچہ پکڑ لیں سٹریٹ ہو گئے گیارہ سو درم سو درم آپ اوپر رکھ لیں چلدر کے لیے چلدر کاموں کے لیے کیونکہ جب آپ آتے ہیں اس لیے آپ کا کچھ دل چاہتا ہے میں یہ کھا لوں میں یہ دیکھ لوں ٹیک ہے نا پارٹی شاٹے کی بات نہیں کر رہا ابھی جو نارمل جو ایسا خرچہ بارہ سو درم پر مند آپ کا خرچہ لازمی ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں جو میں آپ کو اس طرح سے بتا رہا ہوں اس سے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا اس سے نیچے بہت مشکل ہے ناممکن ہے بارہ سو درم پر ہیڈ پر ہیڈ پر مند اب اگر کوئی بندہ تین مہینے کے لیے آ رہے ہیں بارہ سو درم کا اگر ہمیں کیلکولیشن کر لیں تو انڈیا کے تقریباً آپ سمجھ لیں یہ ہو گئے چوبیس ہزار چوبیس ہزار چوبیس پچیس ہزار پکڑ لیں ٹیک ہے پچیس ہزار روپیس انڈیا آئین آر پاکستان کا دیکھ لیں تو تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار چکسٹی داؤزار پر مند پر ہند جس میں آپ رہ بھی رہیں کھا بھی رہیں پی بھی رہیں ساری چیز آپ کی جوپ سکنگ ہو رہی ہے اب اس کو ملٹیپلائے بار 3 کر لیں ٹیک ہے تین مہینے کے بیزے کے اوپر آئے میں ٹیک ہے تو بارہ سو یعنی کہ چولف ہنڈڈ اینٹو تھری ٹیک ہے چوبیس سو چھتیس سو درم تھرڑی سکس تھاؤزن ٹیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے سیوٹی فائف تھاؤزن روپیز کے اندر آپ تین مہینہ یہاں پر رہ کر کھا کر پی کر گھوم کر جوپ سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اس اچھا اس اماؤنٹ کے اور پاکستان کے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیز یا ایک ڈیڑھ لاکھ روپیز یا پھر ایک لاکھ ستر آزار ایسے کچھ ٹیک ہے یہ وہ اماؤنٹ ہے جس کے اندر نہ تو ویزا شامل ہے نہ تو ٹکٹ شامل ہے ٹیک ہے یہ الگ ہے کیونکہ مجھے نیچے لوگ کمنٹ کر کے پوچھتا ہے نا تو اس لئے میں یہ آپ کو کٹیگوریکلی انفرم کر رہا ہوں یہ صرف کھانا پینا رہنا ٹریبلنگ اور یہ سب کے خرچے ہیں جو کہ بلکل میں نے بہت ہی ایسا کر کے بتایا ہے کہ جو جو یہاں جوب کے لیے آ رہا تھا بند اس کے بارے پیسے نہیں ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے یہ سین ہوتا ہے اس سے تھوڑا اوپر ہی ہو سکتا ہے لیکن اس سے نیچے نہیں ہو سکتا یہ اتنا ہی رہے گا یہ خرچہ ہوتا ہے اتنے پیسے جب میں رکھ کے لیانا کیونکہ اگر یہاں اتنے پیسے رکھ کے نہیں لاؤ گے تو بہت پریشان ہو جاؤ گے لٹرلی دوسروں کی طرف دیکھو گے نا یہاں پہ کوئی help کر دے گھنٹا کوئی نہیں کرے گا ایک دیرہ میں نہیں دے گا ٹھیک ہے نا میں اس لئے پہلے بتا رہا ہوں اپنا حساب کتاب دیکھ کے آنا یہ خرچہ ہے ٹوٹل ویزا ٹکٹ اس کے اندے انکلوڈ بلکل بھی نہیں ہے وہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ جتنا بھی آپ لیں گے مثال کہ تو اب انڈیا کا پکڑ لیں 25,000 کا یا 30,000 کا جو بھی ویزا نکلتا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کا جو بھی نکلتا ہے 70,000 80,000 کا تین مہینے کا ویزا وہ الگ ہے باقی ٹکٹ کا الگ حساب کتاب ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل خرچہ ہوتا ہے یہاں آنے کا رہنے کا کھانے بھی کا میں نے آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ اور دوسرے جو خرچے چھوٹے موٹے وہ جو ہوتے وہ الگ ہیں لیکن جوب سیکنگ کے لیے جب آپ یہاں آتے ہیں ابھی سے تو آپ نے دوستو آپ کو بہت زیادہ دوست بولیں گے چل یار پاٹے میں چلتے ہیں چل یار وہاں چلتے ہیں وہاں سے لگی بھی ہے وہاں سے سستی جو ڈالیں گے وہ کر لیں گے بلکل بھی نہیں جانا ایسے ہی رہنا ہے stick to the point ٹھیک ہے کوشش یہ کرنی ہے کوکنگ اگر آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے نا دس بارہ درم کا انڈے کر کریٹ ملے گا گھر میں لاؤ گھر میں پکاؤ ٹھیک ہے نا چار درم کی بریٹ ملے گی ایسا گزارہ کرو ہمیشہ کلیے نہیں ہے صرف جب تک کے جوب نہیں ملتی ہے جب تک کیلئے جب جوب مل جائے گی تو مجھے سے زندگی جیو کوئی ٹینشن نہیں کوئی پوچھنا مالا بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب تک جوب نہیں ملتی اس وقت تک کمپرومائز کرو یہاں آکے ٹھیک تھاک طریقے سے کیونکہ اگر پیسہ بچانا ہے نا تو خواہشہ کو ماننا پڑے گا یہاں پہ آکے انیشیلی اس کے بعد کام بن جائے گا آپ کا ویڈیو کافی انفرومیٹیو رہی ہے ضرور لائک کر کے شیئر کریں سبسکرائب کریں اور سب کو جو بھی آپ کے دوسیار آنے کے پلاننگ کر رہے ہیں ان کو ضرور بات آئیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں سب کا خیال رکھیں اگلی بڑی ملکات دیئے اللہ حافظ